ہیلو ایبری برن آج ایکیس جولائے دو ہزار بیس اور ہم آرٹیکل ڈسکس کریں گے دائی ٹوٹوریل تو پہلا آرٹیکل ہے ڈاٹا کرائسیس تو مینز جی ایس پیبر 3 ایکنومک ڈیبلپمنٹ سے آرٹیکل کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کانٹیسٹ یہ ہے انکریزنگ کوویڈ نائنٹین کیسز کپلڈ ویڈ لوگ ڈاؤن تو دیکھیں کافی لمبے ٹائم سے لوگ ڈاؤن چل رہی ہے لیکن یہ لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی کیسز جو ہے کوویڈ نائنٹین کے رکنے کا دھمنے کا نام نہیں لیتی جا رہی ہے اور زیادہ سپیٹ سے بٹ رہی ہے تو ہمارے سامنے ایکنومکلی بھی بہت بڑی چیلنج بنتے چلی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کنٹینیو سروائب کرنا کافی مسکل ہے تو سوال ہے کہ ایک لمبے ٹائم سے لوگ ڈاؤن جو لوگ اگے اوپر ایمپوز ہے تو ایکنومکلی طور پر ہر ایک لوگ کی کمہ ٹوٹ چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کتنا پربھاو ڈالا ہے کوویڈ نائنٹین چار مہینہ سے ہمارے دیس میں لوگ ڈاؤن تو اس سے پورٹی کتنی بڑی ہے لوگ کتنا گریب ہوئے ہیں مائیگرینٹ لیور کی استطیق کیا ہے بے روزگار لوگ کتنے بے روزگار ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی جو ڈاٹا ہے یہ ڈاٹا کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو جرورتمند لوگوں کو ہیلپ کرنے میں مدد کرتا ہے جب ہمارے پاس یہ ڈاٹا ہو کہ یہ چار مہینہ کی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پورٹی کتنی ہوئی ہے لوگ کتنے پرسان حالت میں ہیں مائیگرینٹ لیور کی سیچوشن کیا ہے انینکلائمنٹ کتنا بڑی ہے تو یہ پہلے سے بھی استطیق کچھ اچھی نہیں تو پھر لوگ ڈاؤن کے بعد کیونکہ ہماری ایکنومی تھوڑی سلو ڈاؤن چلی تو پھر اس کے بعد کوویڈ نائنٹین نے بہت بڑا ایمپیکٹ ڈالا ہے تو ابھی پریزنٹ ٹائم میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے نہ ہمارے پاس پورٹی کی ڈاٹا ہے مائیگرینٹ لیور کی ڈاٹا ہے انیمپلائمنٹ لوگ کی ڈاٹا ہے تو یہ پالیسی انیسیٹیو لینے کے لیے سرکار کو ڈاٹا کو اکٹا کرنا ایک ٹرو ڈاٹا کو ریلیز کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے چیلنجز پورٹی کو دیکھ لیں تو پورٹی ان انیمپلائمنٹ بٹنو افیسیل ایسٹیٹکس بٹنو افیسیل ایسٹیٹکس بٹنو ایسٹیٹکس بٹنو ایسٹیٹکس لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور اس سے گڑی بھی بڑی ہے لیکن سرکار نے ابھی تک کوئی بھی افیسیل اسٹیٹمنٹ یا پھر افیسیل کوئی ڈاٹا اس سے سمبنجد ریلیز نہیں کی ہے کہ جسے کی پتا چلے کی کس حالات میں لوگ ابھی چل رہے ہیں پورٹی کیا ہے انیمپلائمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ڈاٹا ہے پورٹی کا جو ڈاٹا ہے افیسیل ڈاٹا ہمارے پاس دوہجار اگیارہ دوہجار بارہ کا ہے جبکہ ہم آٹھ سال آگیا چکے ہیں تو آٹھ سال میں ابھی پورٹی اور انیمپلائمنٹ کی کیا اس سیچویشن کیا ہے کوبیڈ نائنٹن کے حالات جو لوگ کے کیا ہے تو اس کو لے کر ہنڈیڈ پرسینٹ کرن ڈاٹا ہمارے پاس افیسیل ڈاٹا ہمارے پاس نہیں ہے تو دس میں کی ڈیفیکل تو اسٹیمیٹ دا فوڈ کنجپسن تو ایسی میں بہت مسکل ہے پتہ لگانا کہ کتنے لوگ کو فوڈ کنجپسن کتنا کتنا کس کی کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے کہ آپ سمجھے کہ ہمارے گھر میں دس وقتی ہے تو دس وقتی ہے تو ہمیں پتا ہے دس وقتی ہے تو پتا چلتا ہے نا دس وقتی ہے تو اتنا خانہ پکنا چاہیے تو پھر اتنا ہی خانہ پکائی جاتی ہے لیکن اگر ہمیں پتا ہی نہ ہو ہمارے پاس ڈاٹا ہی نہ ہو کہ ہمیں کتنا وقتی کا خانہ پکانا ہے تو جہر سی بات ہے یا پھر وہ کم پکے گا ٹھیک ہے یا پھر وہ زیادہ پکے گا تو اس سے کیا ہوگی اس سے ہمارا نقصان ہوگا تو ایک ڈاٹا ہمارے فاملے ایک روڈ میں بناتا ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں یا پھر پالیسی میکنگ میں یا پھر کافی مدد کرتا ہے تو سرکار کے پاس جو ابھی ڈاٹا کی جو بات ہے یہ ڈاٹا نئی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پورٹی کے بعد دوسرا ان ایمپلائمنٹ کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے ان ایمپلائمنٹ کا ڈاٹا ریلیج کرتی ہے پیریادک لیور فورس سروے ٹھیک ہے تو پیریادک لیور فورس سروے ریلیج کی جاتی ہے این اوسے کے دوارہ این ایسو کیا ہے نیشنل ایسٹیٹس ایسٹیٹسکل آفیس ٹھیک ہے نیشنل ایسٹیٹسکل آفیس تو یہ تقریباً once in every quarter یعنی کہ ہر every quarter یعنی کہ ہر تین مہینہ کے بعد یہ یہ ڈاٹا ریلیج کرتی ہے جو کہ اب یہ تین کارٹر سے پیریادک لیور فورس سروے کی کوئی ڈاٹا نہیں ریلیج ہو رہی ہے تین کارٹر سے تین کارٹر سے ڈاٹا نہیں ریلیج ہو رہی ہے مطلب ڈاٹا ریلیج ہو نی چاہیے تو سرکار کو پتا چلے گا پبلک کو پتا چلے گا سیچویشن کیا ہے لیکن ڈاٹا اب نہیں ریلیج ہو جا رہی ہے تو اسے پتا نہیں چل رہی ہے کہ بے روزگاری کتنا بڑی ہے لوگوں کو حالات کتنا خراب ہیں تو ایک بہت بڑا بات ہے کہ یہ ڈاٹا ریلیج ہونے چاہیے this impedence analysed wage and income of the people and the most affected in this pandemic تو no doubt لوگوں کے انکام لوگوں کے حالات جو ہے اس مہاماری کے وجہ سے بہت است ویست ہوئی ہے لوگ کے پاس جو ہے کافی wages کم ہوئے income کم ہوئے اور بہت مسکر ستیم ہیں اور تیسری بات دیکھیں مائگرینٹ کی بات کرتے ہیں تو no doubt لوگ ڈاؤن کے وجہ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف مسئلتیں سب سے زیادہ اگر ہوئی ہے ویسے تو سب کی پریشانی بڑی ہے لیکن مائگرینٹ لیور کی درد کو بھلایا نہیں جا سکتا جس طریقے سے پیدا چل چل کے اور پھر کافی یہ بہت دھوڑائی یہ وقت تھا مائگرینٹ لیور کے لیے یہ کافی سب سے زیادہ کوویڈ 19 کے وجہ سے ہمارے حساب سے تو مائگرینٹ لیور سب سے زیادہ اس کے سکھار ہوئے تو پرائیویٹ دیکھیں ہم ان کے بارے میں ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مائگرینٹ لیور کیا پرابلم ہے ابھی کس سکنڈیشن میں ہے ابھی سیچویشن کیا ہے ان کے پاس کیا جاب ہے کیا مطلب یہ چیزیں ہمارے پاس ڈاٹا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس ڈاٹا ہے پرائیویٹ ڈاٹا دیکھیں یہ کیا ہے پرائیویٹ ڈاٹا پرائیویٹ ریسارچ نے سی ایم آئی ٹھیک ہے سینٹر فور مانیٹرنگ انڈیان ایکنومی یہ ایک پرائیویٹ بوڈی ہے ٹھیک ہے ان سی اے ای آر یہ دونوں پرائیویٹ بوڈی ہے نیشنل کانسیل آف اپلائیڈ ایکنومک ریسارچ تو انہوں نے ہمیں ڈاٹا پروائیڈ کیا ہے اس پاملے میں کی سرکار میں جو لوگوں کو جو خرچ کیے جو پیڈے جو پیڈی ایس جو پبلک ریسٹیویسن سسٹم جو سرکار نے کیے یا پھر جو انار جو باٹنے کا جو دبل کیا گیا یا پھر یہ سب چیزے لوگ کو فائدہ پہنچائی ہے جو کچھ پیسے دیے گئے اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے لیکن اوبرال یہ ایک پرائیویٹ ڈاٹا ہے اور اس پر ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے بلیب نہیں کیا جا سکتا جو سرکاری ڈاٹا کی جو اہمیت ہوتی ہے جو این ایسو کی ڈاٹا کی جو اہمیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا پہلا آٹیکل دوسرا آٹیکل ہے مائیگرینٹ رائٹ تو وار تو میں اس جی ایسو پر ٹو پولیٹی سے آٹیکل کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو کونٹیسٹ کیا ہے تو مائیگرینٹ لیور کی بات ہے کہ 2011 2011 2011 کے جنگرنہ کے حساب سے the number of internal مائیگرینٹ stand at 45 کروڑ تو یعنی کہ 2011 کے ڈاٹا کی حساب سے مطلب جنگرنہ کی حساب سے internal جو مائیگرینٹ ہے ہمارے 45 کروڑ ہے ٹھیک ہے 45 کروڑ ہے انٹرنل مائیگرینٹ یعنی کہ ایک راج سے دوسرے راج ہے تو یہ ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ تو یہ 45 کروڑ ہے جس میں 11.7 کروڑ مائیگرینٹ جو ہے انٹر دسٹک ہے یعنی کہ ایک جلہ سے دوسرا جلہ 45 کروڑ مائیگرینٹ ہمارے ہے 2011 کے جنگرنہ کی حساب سے internal مائیگرینٹ ہے 45 کروڑ 45 کروڑ میں 11.7 کروڑ مائیگرینٹ انٹر دسٹک ہے انٹر دسٹک مطلب ایک سیم اسٹیٹ میں سبگ نبات 45 کروڑ مائیگرینٹ کرتا ہے ہمارا انٹر مائیگرینٹ ٹھیک ہے 11.7 یہ مائیگرینٹ انٹر دسٹک ہے مطلب ایک جلہ سے دوسری جلہ اور 5 کروڑ مائیگرینٹ جو ہے سیم اسٹیٹ میں ہے تو یہ مائیگرینٹ کی ڈیٹ 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 نمبر آر انڈر اسٹیمیٹ تو جیسا گورنمنٹ افیسیل کے طرف سے ایکسپرٹ کا گینا ہے یہ ڈیٹ ہی انڈر اسٹیمیٹ ہے ٹھیک ہے یہ سائی سائی اسٹیمیٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹ پر فی نہیں ہے مائیگرینٹ 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 یعنی دس کروڑ سے پیپل زیادہ لوگ ہے یہ سرکولیٹ مائیگرینٹ ہوتے رہا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں مائیگرینٹ کرتے اپنے کام کی اطلاق میں جاتے ہیں اور یہ جو مائیگرینٹ لیور ہوتے کافی لیور کلاس کے ہوتے ہیں بہت گریب ہوتے ہیں روری علاقے سے بہت مصیبت میں کہلے کہ ان کی اسٹیٹ بہت خراب ہوتی چونکہ ان کا سوسن ہوتا ہے لوگ ان کو کم پیسے میں زیادہ زیادہ کام کرواتے ہیں ان کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو بیہار اور اتر پردیس بیہار اتر پردیس بیہار اور اتر پردیس یہ دو ایسا راج ہے مجبوری ایسے ہیں اپنا خود کا وٹر آئی دی کار ہے ٹھیک ہے اُن کے نام وٹر لیش میں ہے لیکن یہ جو ہے ان کے ہوم ٹاؤن میں جو مہا رہتے ہیں وہ ہی پر ہے تو current election commission of ڈی رو does not permit them to vote in the home state تو کرنٹ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو رول ہے اس کے حساب سے مائگنٹ لیور جو دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے کام کر رہے تو وہ اپنے اسٹیٹ میں آ کر کے ووٹ دینا ان کے لیے کافی خرچیلا ہے اور پلس وہ ووٹ وہاں سے بھی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے دو نوٹ کم انڈر تو مائگنٹ دو نوٹ کم انڈر تو دیکھیں مطلب یہ چیز یہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے طرف سے یہ پرمیشن جو نہیں ہے ووٹ دینے کی مائگنٹ انٹر اسٹیٹ یعنی کہ جو دوسرے اسٹیٹ میں ہے وہاں سے اپنے اسٹیٹ کو ووٹ نہیں کر سکتا وہ مائگنٹ لیور ان کو آ کر ہی ہوم اسٹیٹ میں آ کر ہی ان کو ووٹ دینا پڑے گا تو دیکھیں پہلے یہ کیا ہے کہ یہ آرڈنیری ریسیسٹینٹ انڈر سیکشن ٹوینٹی ٹھیک ہے تو ان کے اندر ہے ریپرزینٹیٹ آف پیپل ایکٹ ہے جو ہوسٹ اسٹیٹ ہے جہاں سے جو لوگ بلونگ کرتا ہے جیسے اسٹیٹ سے وہاں سے ان کو اس وقتی کا ووٹ دینے کا ادھکار ہوتا ہے ان کو بھاگے لینے کا ادھکار الیکشن میں چناؤں میں ان کو بھاگے لینے کا ادھکار نائنٹی فیپٹی ٹھیک ہے ریپرزینٹیشن اور پیپل ایکٹ کے اندر ان کو یہ پرابت ہے لیکن اس کے اندر ایک لو فولٹ ہے لو فولٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہوم اسٹیٹ کی طرف اس بات کو ریفر کی جاری ہے کہ اس وقتی کو ہوم اسٹیٹ میں ہی آ کر ان کو ووٹ دینا ہوگا نائنٹی فیپٹی میں ریپرزینٹیشن اور پیپل ایکٹ ہے لیکن ریپرزینٹیشن اور پیپل ایکٹ کے تحت یہ بھی تو پوری طرقے سے تیہ کرتا ہے کہ اس بندے کا یہ پورا ادھکار ہے کونسٹیٹوشنل حق ہے اگر وہ اتنا ایورٹ نہیں کر پاتا اتنا خرص نہیں اٹھا پاتا کہ وہ آ کر کہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ووٹ دے پائے تو ان کے لیے کوئی اور اپسن نکالنے چاہیے چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ اور مائگرین کی بات ہے کہ ان کے پاس ووٹ رائیٹی کاٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے مجبور ڈیموکریسی کے لیے اتنی بڑی آوادی جو کی دوسرے سٹیٹ میں جا کر کے رہتی ہے جو کی گریب ہے وہ آ نہیں سکتی خرچیلا ہے ان کے لیے آنا ان کے لیے الیکسن کمیسن اف انڈیا کو کوئی نہ کوئی مادیم کوئی نہ کوئی میڈیم جرور نکالنے چاہیے ٹھیک ہے تو اندہ 2019 جنرل ایلیکسن یوپی اینڈ بیہار ہیل دلوویسٹ ووٹر ٹان آوٹ ریٹس کمپیر ٹو دا نیشنل ایوریج ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے چونکہ یوپی اور بیہار سے لوگ زیادہ مائگرین کر کے دوسرے جلے دوسرے سٹیٹ میں جا کر کام کرتے ہیں اور چونکہ وہ لوگ اتنے گریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہونسٹیٹ میں آ کر کے ووٹ دینا جروری بھی نہیں سمجھتے ہیں وہ اتنا خرچیلہ وہ کر بھی نہیں پاتے تو اس وجہ سے دکھا گیا ہے کہ جو ووٹ ریٹ ہے یوپی اینڈ بیہار کا باقی راججو سے نیشنل ایوریج کے حساب سے بہت ہی کم ہے تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے ڈیموکریسی گرے یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ سرکار کو یہ دیان دینی چاہیے تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے دیکھیں الیکشن کمیشن has the power to provide تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ power ہے کہ مائگرینٹ لیور کو ریپرجنٹیشن پیپول ایکٹ سیکشن سکسٹی کے اندر ٹھیک ہے انہیں سو پچاس میں یہ کانون لائے گیا ریپرجنٹیشن پیپول ایکٹ سیکشن سکسٹی کے اندر پوستل بیلٹ کے تحر پوستل بیلٹ کے مادیم سے مائگرینٹ لیور کے ووٹ کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس پارٹی کو بھی ووٹ کرنا چاہتا ہے پوستل بیلٹ کے جدیے ان کا ووٹ لیا جا سکتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور پینڈیا کر سکتی ہے سیکشن سکسٹی ریپرجنٹیشن پیپول ایک نینٹی فٹی کے اندر تو سپریم کورٹ نے بھی یہ رائٹ ٹو ووٹ کی بات کی تھی کہ لوگوں کی رائٹ ٹو ووٹ ہے ایکسپینشن ہے ان کے رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے تو یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے تو سو اپلیکیشن اون ایسی آئی تو انسیو سو انشور میننٹ ایکسسائز دیار رائٹ تو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ایکسپریشن کمیشن اور پینڈیا ان کو پری طریقے سے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ جو مینگنٹ لیور ہے ان کو یہ دھیان دینی چاہیے کہ یہ ووٹ کر پائے ان کا ووٹ کرنا پورا فنڈامنٹل رائٹ سے رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے تو ان کو یہ چیز ہونی چاہیے اس کی بیوستہ کی جانے چاہیے تو وے فرورٹ کیا ہے تو وے فرورٹ یہی ہے کہ 2019 لوگ سبھائے لیکشن موڈ ان کے ایٹھ لائکس پیپول ووٹیڈ پوستل بیلٹ ٹھیک ہے تو تقیباً 2019 کے لوگ سبھ چناؤں میں 28 لاکھ لوگوں کے ووٹ پوستل بیلٹ کے دوارہ لیے گئے ٹھیک ہے تو انڈین مائگنٹ ورکر کے لیے یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے جب 28 لاکھ ان لوگوں جو جو بڑی لوگ ہیں جو بیجنسمن ہیں جو پیدیس میں رہتے ہیں جو ادھر ودر کہیں بھی تو ان کا ووٹ پوستل ووٹ جب ان کو پوستل بیلٹ کی جلے لیا جا سکتا ہے تو پھر مائگنٹ لیور کے لیے کیا نہیں رہی سکتا ہے تو یہ کرنی چاہیے یہ سرکار کے لیے چونکہ یہ بہت ہی اپنے پارٹ ہے ریپرزینٹیسن پیپولیکٹ اور سیکشن سیسٹی کے اندر یہ کام کی جا سکتی ہے تو یہ آج کا آٹیکل آئے ہو یہ آٹیکل آپ کو سمجھ نہ آیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے آپ سن لے سکرین سوٹ لے لے اور نوٹس بنا لے ٹھیک ہے تو پسند آئے تو لائکس کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں نہیں پسند آئے تو بسکرائب کریں تکیو